بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مانکان نبیان و آدم و بین علماء و تین سید اللہ ربی و لجام مکی المدنیے کی لافی شان ہی وما ارسلنہ کا اللہ رحمت اللہ علمین صاحب تاج والمراج والبراج والبراج والعلام اسمہو مرفون منکوشن فی اللہ والقلم احمد علی مصطفی ملک سلوہ اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب حلم جید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَلَقِ الْقَدْرِ سَلَوَا احباب اہلِ بیت محبانِ آلِ محمد حاضرین و سمعین سادات و مومنین بہت ہی میرے واجب الاحترام سنی شیعہ سہبان ماہِ مبارک رمضان دا مہینہ اپنے دامن اچھ دھیر ساریاں فیوز و برکات سمیت کے سادے کو لوں روان دوا ہے خوش قسمت و انسان جیدہ اس مہینے دی برکات انہوں اکٹھیاں کر دے میری دعا ہے اہلِ اسلام بالخصود سہبانِ وِلَاوْ اَزَانُ میرا مالک اس دیئے برکات و کما حق کو ہو مصطفی زہون دی توفیق عطا فرمائے لمبی چوڑی مجلس نہیں آخری پرسہ دن بھر دی محنت جتنے گرمی دی شدت و حدت ایس ٹیم تک بیٹھے ہو توڑا مقصد صرف اتنے جو اٹھارہ پتران دے پیودہ جنازہ ہیں امیر پیودہ جنازہ ہیں آخری ویلے امیر المومنین دے تابوت ممونڈا دے کے جائیے تو میرا حق بندے میں لمبہ نہ پڑا میں سطر مسائف دی شروع کرا تو جی تیار بیٹھے ہو تو میں انتظار نہ کرا میں صدق ہوں آج میں صدق ہوں اس گلت میں بات شروع کرنا چاہنا دعا مانگو جتنے شرفہ بیٹھے ہو سعدات و مومنین ازادار بیٹھے ہو جنہ دی اکھاں چاہاں ستا رہے ہیں بالخصوص باوجی دعا ہے میرا اللہ اتنے ازادار ہیں چکھلو کہ تمام دی طرفوں میں دعا مانگ رہے ہیں شاء اللہ کسے شریف دی دھی عید قریب یتیم میں صدق ہوں انہ دہیاں دیاں عیدہ نہیں ہوں دیاں جنہ دے پیوئے تو پہلے دنیا تو میں صدق ہوں میں صدق ہوں میں صدق ہوں خسمت علی دیاں 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 دی میرے وطن میرے علاقے آلے ہوں دو عیدہ نسالج ایک عید ایک عید قربان دو جی بطول دیاں دیاں دا نصیب ایک ہو سیدہ دیاں دیاں دو عیدہ ہکو شہر کوفہ کھا گیا ہکو کوفہ شہر مکا گیا سیدہ دیاں عیدہ اس عیدے علیہ دے باب دا دسمیں اگلی عیدے مسلم دی لاش کوفے دیاں گلیاں چکر آئیدہ میں صدق ہوں ترین سفر میری سین پاک دی زندگی دے ترین سفر میں ممبر تے کھلو تاں باوزو کھلو تاں رمضان دا مہینے ازادارہ اچھ بارگاہ امام اچھ کھلو تاں میرا سنی بھائی کو سنیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میرے وطن آلے ہوں میں نے ذکر پاک اور کلمے دے تقدس دی قسم ترین دفعہ سیزادی مدینیوں باہر نکلیے ہیک دفعہ بھی ہیک قدم علی دی دھیدہ اگر باہر آئے تو خدا دی رضا واسطے اللہ دے دین دی بکا واسطے میں صرف اتنی بات کرنا چاہنا کہ جس بی بی پاک قدم بھی گلیج اپنی مرضی نال نہیں رکھیا اس بی بی دا جرم گیرا مسلمان عجبتول دی دھیدی قبر تنکی آکھ رہی کیوں سعید آزادیاں دیاں قبرانوں بس مار کیتا جائے عجبی علی دیاں دیاں نال دشمنی کی ہو جاری یاد رکھے زمانہ میں اس ممبر پاک تو پیغام پہنچانا چانا آل محمد مظلوم ضرور نے بے وارث نہیں انہا دا مظہر خدا دے جلال علا وارث پردے غیبت اچھ مجودے تلوار ہاتھ اچھ لے کیوں دے حکم دا منتظرے کیڑے بے لے ازنِ ظہور ہوئے میں ایک ایک پتے نوں پٹا کے پچھا اوٹھو دا سن ہون میریاں دادیاں دا جرم کے وہ حرامی تو ساں ساڑیاں دادیاں دیاں قبرانالوی ظلم کیوں کی میں صدقو ماں میں صدقو ماں رون دیا کھنال دعا کرو مالک ملک شام تے رحم فرماوے کتنیاں پیشانیاں سک دیاں زوار جی بے اڈر بندنے نا جی کافلے بے کے انتظار پہ کر دے ماحول ٹھیک ہوئے اسی تحلیز سید آتے جا کے اقید دا سکتے امیہ بابا جی اگلے دن گھٹی تبیں کہ سوچ رہی تے میں روح بھی رہائی کافی عرصہ ہوگے نا کافلے نہیں جا رہے ماہ تمیان دے پوچھ دی تیو اسی نا ماسو ماں پھو پھیالیاں توں اما کتما دن ہو گیا میرے بابے دے رون آلے کیوں نہیں آنے اما اگے دے ہک کافلہ ہٹ دائی دوجہ آگے دے انمدد ہو گئی ہے میرے بھراد مکانی کیوں نہیں آنے میرے مالک ملک شام تے رحم فرماوے الحمدللہ میرا اپنا آسو آگیا ڈیوٹی میری ہو گئی میں مطمئن ہو گیا میں بین دے قریب آماں ترہ سفر علی دی دی زندگی چیتے نے پہلا سفر مدینے تو کوفہ دوسرا سفر مدینے تو کربلا تیسرا سفر مدینے تو شام تھکاوٹ اپنی جگہ گرمی اپنی جگہ بیٹھے ہو ایوی توڑا کمالے جا اگر ہائے کار چھوڑ سو باہرما راضی ہو سی آنسو چونکہ وسچ نہیں مسافر شام دے خیراتے جا پہلی دفعہ مدینیوں کوفہ گئی یتیم ہو کے واپس آئے جنہاں سمجھ آئی توڑی ہائے نکل گئی دوسری دفعہ مدینیوں کربلا گئیے سف بھیراما دی مرا کے آئی نسل پتران دی مقا کے آئی تیدھنی آلیوں تیسری دفعہ جدن زینہ مدینیوں شام گئیے وقت زندہ علی دی دی واپس آئی شام دے باہر رل کے مر گئی پہلا پہلا سفر آئی علی دی شاہی آئی کوفج پترانو علی بھیجیا پتر ازتان دے نال پردینچ سرکار وفا دی تلوار دے سائے تلے بطول دیا دیا سفر کیتا اور لمحے لمحے دے بعد پچھ دیا باقی بھیرا مختلف ڈیوٹیاں تے حسن حسین دے گھوڑے بھینا دے محملہ دے سجے خبے آئی دیا ایک بھیرا اپنا گھوڑا محمل دے قریب کر کے پچھ رائی اما دیا جائیں تھکتے نہیں پہیا علیہ دی آواز دے نہیں حسین سفر جاری دوسری دفعہ حسین گھوڑا قریب کر دے اما دی جائیں میں حسین پچھنا ہے تھکتے نہیں پہیاں آلیہ وے دی آئی حسین نباواز بول دی نہیں حسن پچھدہ ہی تے علی دی دیا دی نہیں میں ان کوئی تھکاوٹ نہیں سفر جاری رکھو حسین پچھدہ یلی دی دی حسین وے کے بول دی نہیں تے جدن دھنی آلیہ تیسری دفعہ نہیں نہ بول دی تے رنہ حسین فزادی نگاہ پہ یہ رو کیا دی مر وے سیاہ حکوری بول میری سین محمل چھو بھائی ودھا کیا دی حسین دے دے یا رنہ کیوں ہے رو کیا دے نوہ امیرے میں غریبا امیرہ دی گلدہ جواب دے دی میرے نال نہیں بول دے بھرادہ مطح چھم کیا دیئے میری زندگی دینے اور بھی سفر آج حسن پچھدہ جائے تھکتے نہیں پہی جدن یارہ محرم کربلا دے ٹبیاں چھو بین پلانے محملہ پھر تم شام تاہی پچھ دی جائے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں بھی رامہ دیا شامہ تھا لے علی دیا 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 سفر کیتا کوفے پہنچے والی ویلہیں خود محمل دی محار پکڑی شاہیے میرے امام دی کوفے پتران فرمائے جاؤ آرام کرو میں جانا میری دیا جانا محمل دیتے لکھ لو کہ سلام کر کے علی پہلا سوال کیتا ہے زینب تھکتے نہیں پہی فرمائے بابا نہیں بیٹا کوئی سفر ہی تکلیف تے نہیں ہوئی بابا جی دے اٹھارام بھیران آلوں بابا میری مرضی نال سفر ہوئے فرمائے بیٹا میں علی تیرا شکر گزارا بیٹا تسیمان دی کبرتے روز نہیں جاندے میرے اکھنٹے اتنا لمبا سفر کیتا ہے نہیں بابا سی توڑی اولاد آن تجھے ساڑے بابا بھی ساڑے ماں نہیں ہو فرمائے بیٹا ایک گلو گور نال سننی ہے شاہی میری یہ مکمل پردہ آسمان دے دریچے میں بند کرا دیتے کوفے دے مرد و زن کسے بچے دی وجورتنی گلی مدی کوفے دیچ نکلے حتیٰ کے پکھیان دی وجورتنی میں علی دے ازن دے بغیرہ جو پرواز کروں بیٹا رات دا وقت دے تھوڑا جا محمل دا پردہ ہٹا بابا کے کرنے فرمائے سامنے گور نالوے کہ اے کوفے دا وڈہ دروازہ تیری زندگی ہووے بھئی علی دی دی وکھیا ہے بولی نہیں علی دی دے محمل دی مہار پکڑ کے کوفے شہر دے وشکارہ کھلو تے انفرمائے زینب ہک واری پھر تکلیف کا رات مکمل پردہ ہے میری شاہی ہے محمل دا پردہ ہٹا تے غور نالوے ایک اے کوفے دا وڈہ چوکے دنوے بازار کھلے ان بیٹا مرد گولویں تو گزرنوں کھاندہ اتنا راش ہوندہ ہے اے کوفے دا وڈہ چوکے ہونوی بھی کیا ہے ماتنیوں بولی نہیں بولی کھدنے بولی کھدنے جدن علی یاک ہے بیٹا اے بازار ستہ دربار ویند ہے محمل ای تڑپ کیا دیئے بابا بازارہ دربارہ درار ہو پترانو دستے رہیں میں زینب ہاں میں قدی بازارہ چاہوڑے علی محمل علمتہ مار کیا دینے آج دھی بان کے آئیں گے یارا محرم صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی میں صدقے ہوں ہاں میں صدق ہوں ہاں اس سے مقانچ میری سین آگئی جنہا میرے مالک نے اپنی دور خلافت اچھ اپنے پترانو نالا کے تعمیر کیتا ہے جنہیں نہیں گئے مالک ہو جگہ بکھائے مسجد کوفہ دنال دار امیر اللہ علیہ السلام مباجی میں بھی کھایا اس دن بلنگ نمی بن گئی یہ بنیادہ ہوں انہیں اصلی حالت اچھ جی جی بسم اللہ بابا جی وہ موجود میں حیران ہوئے اٹھے جا کے جنہی بابا جی کمریاں دی ترتیب ہے علی بادشاہ دا حجرہ نال پتران دے حجرے درمیانی سہنے اس پاسے علی دیا دیا دے حجرے جس پاسے سیزادیاں دے حجرے نے اسے پاسے ایک حجرے چھکو بھی ہے جی جی میرے مالک دی ترتیب ہے فرمائے ابباس میری زینب دے حجرے دے نال خو کھٹو ملکیو فرمائے دن میں وصلہ میری زینب دو پانی واسطے بھی بار نہ لکھا لیکن بابا جی 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 ملہ میں صدقی ہوگا میں پڑھنا چاہنا دھینہ دیا حجرے دے درمیان جنابِ ابباس بادا شاہدہ حجرے اٹھے لکھے میں اٹھوں دے متولی تو پوچھے میں کھے سارے پتران دے بابے دے حجرے نال حجرے اس سرکارِ ابباس دا حجرہ بہنا دیا حجرے نال کیوں اسے کہ جی 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 دنائی علی دی تھی اس منت کی تھی بابا جی کچھ دن میں کوفے رکھ نہیں میرے ابباس دا حجرہ میرے حجرے دے نال بابا میں تیری ولایہ دیگز میں پردے سے میں ابباس نہ بے کھا میرا دل نہیں میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا بھئی کیا بات ہے بھئی توڑی سمجھ دی توڑی روحانی یہ دورہ کی دا تھی اتھے پھر میری یہ سینی قیام کیتا مقاما میں مہین دے قریب آما زیادہ دیر انتظار نہ کراما ایک دعا منگی یہ تھی پھر میں مہین شروع کراما میرا اللہ قبول یہ دا ٹیم ہے تیرا حکم ہے نہ رون دی ایک کھنال دعا قبول ہون دی میرا اللہ رمضان دا مہین ہے وی دا دنے افتاری دا قریبے ایس ٹیم دعا ہون دی قبول یہ تیرون دی ایک کھنال دعا کرے میرا اللہ کس سے شریف دی دی بے اولاد نہ میرا اللہ شریف ہون دی او ماں اپنے آپ مکمل نہیں سمجھ دی جی دی جھولی خالی ہو سین پاک دی جھولی خالی دا صدقہ کس سے شریف دی دی بے اولاد نہ ہوئے دھییاں دے پیو بیٹھے ہو والے دین بیٹھے ہو جی سے دھی الولاد نہ نوے جی ماں پیان دا بابا جی فطرتا پیار اُس نال زیادہ ہو قدرتی حمدر دی اُس نال کوئی اچھی چیز آوے کوئی نوی چیز پہلے اُس نو دے سا تاکہ اُس دی زندگی جی بہت بڑی کمی ہے کسے موڑ تھے اُس نو محسوس نہ ہوئے بابا جی میں رو گیا میرے دل جہور دو آ رہی ہے بندے سمجھ دے نہیں بہین گریب ہون دی ہے نہیں بابا جی جی دا میں جو ملا سمجھیا میں نے زی کر دی کا سمجھ اوہ شیعہ بہین اوہی گریب ہون دی ہے جی دا دنیا تے بھیرا نہ ہوئے جی ہمیشہ اوہ بہین گریب ہے جی دا دنیا لکھا جو وسدی آن کروڑا جھ گھیڑ دی آن شادی ہو جے بہت بڑے امیران دے گھا رہے پیکے بھی بادشاہ سابرے بھی بادشاہ بھیرا کوئی نہیں اے ڈی وڈی وسدی ہک دی نام دے غریب ہو جاندی اوہ جہاں دن اید آن دی ہے نجی اوہ جہاں کروڑا دے تاک نہیں پوندی گلی آج کدی سجے بھی دی کدی گبے بھی دی رو رو کیا دی میرا لاج کدی میرا بھی ایک کوندہ دوڑے میری آئندہ بھی لے واہ واہ کیا بات ہے بھائی ایت کربلا تا محول پہ بڑھلا ہے جیڑا حالیں نہیں رونا دو امیتہ نے دھییاں نوں پیکیاں بیڑیاں تے بابا جی دو آسانے ہر دھی نوں اپنے پیکے گھر تے زندگی بھر اوکھی گزار لے ساں دو موکے ہوں دے جیسے لے دھییاں نوں آس ہوں دی اپنے پیکے گھر تے ایک عید آوے تے میں نے عید ملے ایک موت آوے تے میں نے پیک کا کفن ملے کیڑا مات مینجرہ جملہ سمیں دے تے حد سینے تے نیامدازی تاں رونے اکسمت علی دیاں دھی اید آئیے تے یتیم ہو گئیے موت آئیے کفن درے لائے تے پیکے علی دی دی دے موکے گئیے وہاں وہاں میں صدق ہواں میں صدق ہواں میرے اللہ شلک کسے شریف دید ہی بے اولاد نہ ہوئے اور بے اولاد ہیاں نال والدین ویسے ہم دردیوں دی اور شہد ہی ہو جہائی میرے مرشد علی بادشاہ اپنی زلد کی دیا افتاری اپنی بے اولاد ہی علکی تھی اور والی ویلہت خود فرمایا ہے قلسوں بیٹا جی بابا فرمائے بیٹا میرا دل کر دے آج میں افتاری توڑے گھر کروں اٹھ کے کھڑی ہوگی سینڈ بابا توڑا شکریہ بابا توڑا ایسا بابا توسی کرم کیتا بابا میرے مقدر نے بابا پھر میں افتاری دے انتظام کروں ہاں فرمائے بیٹا آج میں اٹھاروہ روز ہے رات دی افتاری میں توڑے گھر کرسا میری سینڈ پہ خوش ہوگی بابے دے مزاج دی واقف حلی دی دی اور میں گے وزاد کریں جس دا مزاج مزاج توحید آئی اس تو واقف حلی دی یا دھییں یوں سکے دی بابے دے مزاج انہوں میں دے نظر رکھے سیدہ دی بابے دے افتاری واسطے ترے چیزیں رکھیں نمک خجور شربت میرے مرشد علی تاریخ گواہ ہے نمک نال افتاری ہے یا خجور نہ جنہاں گھرچ دھییاں پنج پتروں نشہ لگ دھی ضرور ہوگی میرے گھر بیٹیانے میں اس گلوں قریب تو محسوس کرنا ہے میری سین پاک میں شربتہ جام چاہے بابا میں توڑے واسطے بنایا ہے علیہ دن بیٹا شکریہ میں ضرورت نہیں نہ بابا میں اتنے خلوص نال بنایا ہے بابا کتما مہینہ ہوگے تو اسی روزے پر رکھ دیو مسلسل روزے رکھ نال توڑے جس ومجھ کمزوری میں نے محسوس ہو بابا تو اسی پیل ہو نا علیہ فرمین دے نہ کھینے ضرورت نہیں نہ بابا میں توڑے واسطے بنایا ہے جب ہم تیسری واری تھی یا کھینے میں توڑے واسطے بنایا ہے چھڑا سا بھارے کہتے ہیں جی میرے ہیں تو میری امانت رکھ چھو کیا بات ہے دونی آلیا کیا بات ہے تیری سمجھ دی یار اگر میرے میری امانت رکھ چھوڑو بابا امانت کس واسطے فرمین دے کل کوئی مہمان آس وہ سنو میرے زیادہ پیاس ہو سی میں بسم اللہ خرج میری سین پاک امانتا شربدہ جام رکھے انی رمضان علی رات میری سین پاک رویت کر دیں میرے بابے پیچے نیچ گزاری دو دو رکت نماز ہو جنیچ پڑ دیں پھر اکثر باہر نکل کے آسمان علموں کر کے دیں رات جلدی دھامنا بی بی آدی یہ میں بابے دی یہ عجیب جی کیفیت محسوس کر رہی ہے سہری دیتے ہیں میرے بابے نماز شبت فارغ ہوئے مختصر جی سہری کیتی نماز واسطے تیاری کیتی ہیں باقی پتران فرمائے تو فلاں مسجد چلا جا بیٹا تو فلاں مسجد بس سلسلہ امامہ تو فلاں مسجد آپ خود تیار ہو کے میرے مرشد نکلے بیڑے چون اے امام دا گھارے امام بارگاہ نسبت دیتی جا سکتی بس جمعہ سمجھو تو میں میرے شروع کر رہا اے تھو میرے امام اباک اباہ مولدی ترہ کے امامہ سال دے اتھے علی پہنچے ہیں پیو ماں تو دھییاں دے لہجے نہیں بھوندے جا ماں جی دھی اگر فون کرے نا پیو نو تے پیو نو پتہ لگ جاندے میری کیڑی دھی ہر دھی دا لہجہ بابا جی پیو پہچاندے اتھے علی کہے لے تے کند پیچھو آواز ہے بابا جان میرا سلام علی واپس مڑ کے دین میرا بھی سلام ویک ہے تھی جنابیوں میں کل سن کھلو تے ہیں بیتا تسی بولایا فرمے نہیں بابا میں نہیں بولایا فرمے کس بولایا بابا توڑی شرمہ نہیں دھی زینب علی پھر اینج ویڑی جوے کہا زینب کے تھے شیعہ بندے دی ہائے نکل سی ہولے ہولے آواز آئیے بابا میری کند پیچھے کھلو کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کھڑیاں سمجھا دی کند پیچھے کھلو تی علی یدللہی ہاتھ دھیاں دے سرانتے رکھیں امی کل سوم اور آلی اصحیم دے سر ملک شرم و حیاء دی نگاہ ما بابا دے قدمہ لے پاس بیٹا کیوں بولایا ہے اور ما سومہ دے لب حل دے بابا دے شرم و حیاء بھی بولی جو قدینا زبانی چو الفاظ نہیں نکل دے لب حل رہی ما سومہ دے یہ سمجھ لرزہ ہے میرے ماں فرمائے دے نا بیٹا زینب بیٹا کچھ گال کر رہی تکرو بابا ایک منت کرنی ہے ذاکری ساڑی چھ رویت پڑھنی سوکھی یہ کیفیت پڑھنیوں کی کیفیت اگر کسا سمجھ آگئی تھی کوشش کر دیں بی بی پاک میں بولا یہ سمجھ لرزہ ہے فرمائے بیٹا بولو کیا آکھنا چاندی ہو تھڑا سا بھار کہ دی بابا آج منت کرنی ہے اگر ممکن ہوئے تھے بابا آج نماز گھر نہیں پڑھ لیں بیٹا کیوں فرمائے بابا جان میری مجالتیں نہیں بابا میں تحجت فارغ ہو یا مسلط ایک منٹ میری اکھ لگی ہے بابا میں خواہ ایک ہے اما زہراد وال کھلے ہو میری ماں دیگال چادر پہی ہو یہی وال کھول کے میرے گلبائیں پاکے انج رون دیئے یہی میں لوگ یتیمہ نال پیال بابا میں منت پہی کرنی بابا جی کدھی گھر پڑھ لو بابا تسی مسجد نہ جاؤ علی دیئین فرمائے نِرَزَمْ بِرَزَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللِّ عَمْرِ بیٹا اللہ دی رضا دی راضی رہنے ٹردے ٹردے علی اور روائے جانورانی بھی ہیں بدخمیہ کھے اپنی زبانی جی یا علی گھر پڑھ دیا یتیمہ ویسے علی انہ نوی تسلیہ دیتیا فرمائے جی تھے باقی وسیعتیں حسنوں کی تینے میں توڑے آب و دانہ دبی وسیعت کر کے جائے ٹردے ٹردے علی مسجد کوفہ چاہے گلدستہ اعظامت علی آئے اوہ میں صدقیوں ماں اس اللہ کیا لیا کیڑا سونا وقت تو سی جس سلے علی دے موچ نکلے اسی اللہ فیضائے کوفہ چلی دی آواز گونجیے زینب کلزم دے حتھا تو قرآن تڑپ گیا ہے زینب کلزم علوے کیا دیئے ویکھن آج میرے بابے دے لہجے چکیٹہ دردے آج میرے بابے نوش اللہ خیر ہوئے آج امہ رو رہی آئے خدا لانت کرے ابن ملجمتے شیطان دی حالت ستا پیائی مو دے بھار علی اسنو ٹھوکر مار کے جگائے اور یاد رکھنا کوئی سننی بھائی بیٹھے مصطفیٰ بھی نماز پڑیئے علی بھی پڑیئے مصطفیٰ حسینو چاہ کے پڑے ہیں پتر چاہ کے نماز پڑھنی سو کھیئے کاتل جگا کے پڑھنی ہو کھیئے میرا مرشد علیہ جس کاتل جگا کے پڑھی جاگ میں علیہ آگئے پیشانی امامت سجدہ توحید اچھ رکھی غلط بکواس گردہ بندہ جڑادہ شیعہ علین واللہ مندل اسی اللہ اسنو مندیاں جس دی بارگچ علی بھی سجدہ دے جی میں بسم اللہ کر مسلح عبادتیں صحابہ دیاں صفہ پلکل علی علیہ السلام دے پچھلی صفیج پین ہی پچھے سرکار حسن بادشاہ پہلی رکدہ دوسرا سجدہ ہائی علی پیشانی امامت سجدہ چھ رکھی خدا لانت کرے ابن ملجم تے اس کتے تے جتنی لانت کرو عبادت تے اے اوہ حرامی ہے جس زینب دیوال پر دیسج کھولا ہے شاہ اللہ اس دی نسل برباد ہوئے علی دیا دیا نو رواڑھا لیا زہر اچھ بجی تلوار این اس جگہ تے ماری ہے جتے خندق علاوار ہوئے علی بادشاہ دسار دو حصے تقسیم مسلحون نالالو لالوے میرے مرشد موچ نکلے فز تو بے رب القعبہ رب قعبہ دی کا سملی کامیاب جا رہے فکہ جعفری اچھ ایدہ نائے امام پیو تڑپلہ پہ علی شارہ کر کے دیں بیٹا حسن پہلے نماز پڑھاؤ نماز مکمل کراؤ او گلیویچ خلواہ من گولی مارو کس سے کتاب دی ضعیف تو ضعیف رویت دی جو بخوا حسن نماز چھوڑی ہوئے پیو تڑپ دے پہ پتر مطمئنوں کے پہ پڑ دے سبحان رب یل اعلا و بحمد نماز تمام ہو گئی یا باو جی میں اپنے کی دیدہ جملہ کھانتے مسجد کوفج چالی حجری اصل نماز زخمی ہو گئی اصل نماز انہوں ضرب لگ گئی شہادت یلیدہ پہلا وین پترہ نہیں کیتا دھییاں نہیں کیتا میرے لاکھے آلے آلے ایدی شہادت لہ پہلا وین چوتھے آسمان تے جبریل کی تا تاج ملکو تی سید الملک قدلت ہوئے فرشتن پیاد ہے تصویہ چھوڑو میرے گل لگو رل کے رو یہ میرا استاد مارا گیا شہادت یلیدہ پہلا وین جبریل بلند کی تے بھائی بیٹھیوں شیعوں یا سنیوں آئیں سارے روڑ باستیوں کہنا دے ذرے ذرے نال جبریل دوین تکرایا ہے ہر کہیں سنییں جو میں دھییاں سنییں کہنے رمضان دا مہینہ ہی سیری دے ویلائے یہ سیزادیاں سیری آلے برطن وینائن سنبھالے جو پیود شہادت دوین پہیں ممبر دیگا سمیزیں اب کل سوم اللہ ریئے کل سوم زینبال بطول دیاں دیاں نے بھر کے جہاں پہنے ایک دوجی دے گلہ کے آدیاں نے بابا ایسے دنوات دیاں مدینیوں بھدایاں بابا پردے سے میں زینبال میں اتھے عیدہ مناواں یاں کیا بات ہے یاں کیا بات ہے کیا بات ہے کورلائی بھائی کورلائی جتنا کورلائی سکتے ہیں سیدہ راغی ویدہ سونہ روانالا علی دیاں 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 دیدی میدہ دھخ مڈاھا مڈالا شلا پڑیاں دیاں دے دوپنا وینکھیں دیاں دے بھلان دوئیں جبریل لوین ہر بندے نے سنے ہیں دیاں گھرائیں سنے ہیں علی دے پترہ اپنی اپنی مسجلی سنے ہیں دنیا لیا جنہاں آدمی بیٹھے ہو میں نے ذکر دیکھ سمیں شہادت علی دوین ساریاں پتران سنے ہیں سارے پتر مسجد کوفل دوڑے ہیں سارے گلیاں چون مسجد کوفل پہ دوڑ دیا اوہ نہیں آیا جنہاں اپنے مکاناتے لے دیو کرو سوال اپناس کیوں نہیں آیا آگا جی کوفے دیا گلیاں چون اپنے گھارا لے پاسے پہا بھجدائیوال کھل لے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات کریں میں سج کے ہوں گا جلالیاں لگا دی اب آگا پیرا نہ لیں کوئی نہیں سارتے پہ کوئی نہیں کوفے دیا گلیاں چون بھجدائیوال بھجدائیوال اپنے بیڑے دا خلویا اچھا نقشہ بڑھاؤ اوہ تھے دروازے تھے دوے دھییاں دیویاں کھلو دیاں بابا جی دروازہ مل کے اکواس زینب دیوال کھل لے ہوئے ایک پاسیوں میں کلسون دیوال بھجلی دی رفتار وانگو علیدہ جلالیاں لہ پتر اپنے بیڑے دا خلویاں اگ ایک نظر اب آدھا دی پہیے بہنہ نوے کھیتے غازی بھجدہ بھجدہ گزر گیاں میں بردی کس میں کھلو پی زینب مو دے بھار میں دینے جہاں پھئیے روکیاں دیئے کلسون جڑ گیاں آج میرے اپاس میرا سلام کوئی نہیں کی تھا اوہ میرا جلالیاں لا پھلائے ماتم 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 میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں بھج کیا بات ہے جو کربلا دا ماہول پیا بند ہے میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں آج پہلا موقع بنے اپاس میرے کولوں چھپ کر کے گزر گیاں دعا کرو میرے بابینوں خیر ہوئے جڑا بندہ حالے تقریر پیچھے کھلوتے ہو بیٹھے ہو تو اڑاوی حق بڑھ لے تو اڑاوی ماں میں موتے سوڑا پہ ماتم کر دیو دھنی آلیا اسے رفتار مال علی بھجد ہوئے اپنے حجر داخل ہوئے اپاس بھجدے اپنے حجر داخل ہوئے بھجدے ہوئے اینڈ دیوارتے بکھے تلوار اینڈ قبضہ اوہ کہیں بھار سادہ برباد کی دیوان رے تو کون لہینے جیرا ماتمی یو دا حق سینے دے ہوئے اپنے حجر دے ہوئے اپنے حجر دے ہوئے اینڈ بھے کہتے مادے وال کھلے ہوئے یار کندر دے گل بھائیں پاکے پیادی ہے تو تے آگاہ میں اوہ مائکار سلطا آتے عربادی سرخ زمینے تیرے جینے آپیوں کو مادہ میں سب کے آل میں سب کے آل میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ اینڈ پاس نے کہتے امان دیوال کھلے وین مادی چادر گل پیو یار پتر گل بھائیں پاکے پیادی ہے تو تے آدہ میں اوہ مائکار سنگدہ عربادی سرخ زمینے بی بی پیادی ہے گازی تیرے جیندی آپیوں کو اوہ مائک زینب دیوال کھلے ہوئے لے الحمدللہ الحمدللہ سوڑا پرسا ہو گیا آپ ہوتے میں دو وین کر لگا برنبا خدا میری توقع تو زیادہ رو لے آنے جماعت بی جا دو دو وین ہو کر میں بسم اللہ کھرہ سیدہ جا دا اسے رفتار نال اممہ تُسی دعا کرو اممہ میں تیرا پترہ میں زمین نہ دیا تیمہ میں چھپیو دا کاتل کٹ کے لیا اممہ میں آسمان نہ دیا فضا میں چھوز کٹے نو کٹ کے لیا اممہ صرف تُسی دعا کرو آج نو کرتے پابندی کوئی نہ لائے غازی دن جلال دوران خون عباس دا تیل چیرہ سرخ اکھا چھون آیا ہاتھ چننگی تلوار موڈی دے زلفان پیرا چنل لین کوئی نہیں تلوار غازی لے کے اسے حالت ہجرے چون نکل اینج پہ بھجد آئی او تھیلا دی گئے جرا بندہ حالے نیرون میری سینڈ نگا پی عباس اسے رفتاری پہ بھجد آئی ممبر دی کا سمیں آج پہلی باری زینب اپنی چادر بھرا دے گل پا لئی رو کیا دی تُم پدرے میں دیا ایک منت یاد رکھی جلدی باب نو گھر لیا نئی تا میں زینب باہر آئی سا کیا بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ بھئی میری سینہ دی عباس میں زینب آ میں کوف دی گل کوئی نہیں جانا تُسی پتروں میں باب دا کوئی پتہ نہیں جتنا جلدی ہو سک دی جی میرا باب ہے میرے گھر آئی باس میں باہر آ ایسا فرمایا نہیں بطول دیا دیا میں ہونے تو باب آ لے کیا اس سے رفتار نال علی نے پتر بھجنا شروع کی اچھا سنٹری زخمی علی نے بٹھایا گیا کہ کتے دا پتر نس گیا ابن ملجم تے خدا لانت کر کتاب علی لکھ لے باب جی ہکو ضرب ماری مار کے نس گیا میں بڑا سوچ ہے کتاب دی رویت پڑ کہ ہک کیوں ماری یہ تی بات نس کیوں ہے میرے ذہن جواب دی دی وجائی جان دائی علی دی سب پتر دی موجود ہکو ماری مار کے نس گیا جی میں کسی دے ہتھی آگ گیا تی نم مار چھوڑ نا مبر دی کس میں جان دائی اٹھارہ علی دی جوان پتر موجود نے در کے نس گیا ہکو ماری تی نس نام نال کوئی نا ہوئے جدی چون سال دی آکھ نام آر او میرا غریب مہتم کری مہتم کری جنے مہتم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ زیادہ پڑ گیا میں بس آخر جملت پہنچ گیا علی نچا کے مسجد جو بہر نکلے علی یاد صحابہ نو حسن آخر من دیواز بند کر دین یا گھر آئے ٹور جان سامنے میری ذہن اب دھو اہر صحابہ روند واپس چلے گئے اے نفسیاتی جملہ تسی نہیں سمجھنا پردے دار میری اماوہ بہنا دی یا سمجھنا دو قدم عجی علی دہ دروازہ باقی آئی اینجل گا پائی عباس علیہ گازی نے بجلی دیوان کو پی دیا گلی پہ بھجد آئے پتردہ جلال کے اپنی ذرہ بھل گئی عباس میرے اللہ جی بابا جس ہمیشہ لرد ہے ہتھی تلوار انہیں لگتا گازی کائنا حتی ختم کر دی علی عباس تلوار اتھ رکھ مٹی دی سٹ گیا لیکن بابا آج نہ رکو بابا انہیں پتران دیا زندگیا نہیں ہوتی آج نہ دے پی ہوا دکا تل زندہ ہو فرمایا عباس میں پیانا تلوار نہ چلا جنگ نہیں کرنی پہلے گھر دا دروازہ بند کر مت میری زینب باہران زخمی پی نچا کے اجے تھوڑا جا بھار علی دا باقی حسن میرا گھر آگیا بابا آگیا سامنے درواز فرما من لہاؤ اے جملہ میری ماما بہنا زیادہ سمجھ بابا جی دے اٹھارا پتروں انہا دے زخمی پی انہو ٹورن دے کیلی لوڑ فرما حسن میں جو پیانا من لہاؤ میں اوکھا سوکھا ٹورا میں تو ڈے مون رہا دے ہتھ رکھ بابا انہی کیوں آگیا فرما دے تُس پتروں تے سامنے دھینیا دھینیا پی ہوا دی حالت میں ریک سک دی آج میں ٹور دا گیا تے وقت میری زینب دو کچھ حوصلہ سی میرا بابا حال زندہ از زینب دی نگاہ پی بابے دے چہرہ زخمی بج اللہ دے خون آئی اے تو خون انچولے تے لگا آئی علی دے سر پٹی بجی ہوئی آئی تاکہ سر پھل نہ جائے اینج پترہ امام آنما بن دی تی زینب دی نگاہ پی چیڑی زندگی بار پی تو شرمان دی رہی چادر مٹی تے ساڑ کے بھاج پھئی بج دیا زینب پی زینب جنی حسن سہارہ دی تے اگر 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 زینب جنی مات می بیٹھ سلا کے سار یا دیا علی دیا ملن آئی لہور علی ملکہ نہیں آئی کرو سلا رکی کیوں نیان دی جنہاں سمجھ آگئی علی دا ویڑا خیامت منظر آئی باقی دیا پی انہوں مل دیا ایک کون چھ رکی آئے تے اگر آباز ہاتھ بن کے کھلوتے رو رو کے پیاد رکی ہو سلا کار حال آسان نہیں مل آدھی اے کس مل آدھی حال بد دیا دیا پی مل علی دی نگاہ پہ یہ آمر دے میں زینب تو زیادہ پیار ہی ہے بابا آخر منٹ دی پڑھائی باقی رہ گی دو گئے اجے راج پی اتے دیا نائن مل در والا علی دو والا علی کاتل پکڑی گئے علی آدھ حسن بہن نو حجر چلے جاؤ میرا کاتل میرے سامنے آوے اے کتہ حرام ابن حرام بہر نکلی علی دے پتران دیا نگیاں تلوار دے سائے تلے کتے دے پتر اللہ جی سم پی آکھ علی نگاہ امام اتنا لے کیا دینے اوئی ابن مل جم کیا میں تیرا چندہ امام نہیں کیوں پردی سچ میری زینب دے وال کھلائے نہیں کتے دا پتر اشارہ کر دا یالی کوئی گل پچھنیاں میں پانی پہ میں تس کھا گئی ہے شبیر دے کتے گئے میرا کربلا دا غریب بابا میں حضرہ فرمایا جا بھین نوا میری امانت دے میرا مہمان آگی شبیر کل سون کلو شرمت جا ہم چاک لے بابا ایلو فرمایا میں نہیں پینا بابا کس پینا فرمایا میرے کاتل پہ با ایدو حسین پرے میں پیو دے کاتل پانی پہ با ایدو اللہ دار اللہ پہ آئے جیرے مات می بیک ہو میں من بردی سمیں پنج میں قدم دے حسین علی ساتھ مار کیا دربہ پیسہ بابا میں پناہ فرمایا تو نہ پیلا عباس درو پیلا عباس پیو دے حکتہ تو جام چاہے لائے ہوتا میرے مات دابود لے میرے مالک عباس جام چاہ کے پیو دے قاتل لائے را را کے پیاد راج راج پی آسانی آپ دے سمات آب پاس جام پاری دا پی بان دا رہی ہے قاتل پی لائے ہے ادو چبری لنان کی دا اچھا رین کر کے پیاد آئے وچ کو فاد آیا مگ گئی زینب دی میں کی آس ہے اول کی زرب امیر میں صد کی ہوا کتنے مومن کوشش کرو بلخصو دی سید بیٹھی ہو مون دی 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 جنا دی آج دوسر چاہ ہو ہے کو فد شہر رہی زخمی پی کو چاہ یا دی تی آحمد دی پاک نواز ہے آو دی نال دی وار تکر مار جا کو آد ڈی ڋی ڈی 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 او ڈی آج